آخری خط کے جواب میں ناظرین ریڈیو وردو کی گزشتہ پیش کش آخری خط کے جواب میں کے پہلے حصے کو آپ لوگوں نے پسند فرمایا اس کا بہت بہت شکریہ پیش خدمت ہے خط کا دوسرا حصہ اس خط میں تفصیلی احوال تحریر کیے دے رہے ہیں تاکہ ذوق سماعت تشنا نہ رہے جائے پچاسویں سالگیرہ گزر چکی ہے سر اور چہرے کے بال وقت کے سفید و سیاہ سے دو چار ہیں زندگی ابھی مکانوں میں ہی گزر رہی ہے گھر کا تصور تو خواب سا ہو گیا ہے صبح کا وقت ہے ہلکی ہلکی دھوک کوہرے کی چادر سے چھنچھن کر ہمارے آنگن میں وہی گھاس پر جمع شبنمی قطروں پر روپہلے رنگ بکھیر رہی ہے محرابدار براندے سے دو زینے اتر کر اس آنگن میں ہری ہری گھاس کے علاوہ دیوار کے کنارے کنارے بنی کیاریوں میں پھولوں کے چھوٹے چھوٹے پودوں کی ایک قطار ہے جس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں آنگن کے آخری حصے میں ایک ہر سنگھار اور ایک رات کی رانی کے بڑے بڑے پیڑ ہیں یہ مکان پرانی حویلی کا ایک حصہ ہے جس میں ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزشتہ کئی برس سے رہ رہے ہیں یہ مکان ہم کو اپنی قدامت کی وجہ سے بے حق پسند ہے اور ہم یہاں سے کہیں بھی نہیں جانا چاہتے لیکن جدید طرز رہائش کے شہدائی ہمارے اہل خانہ بڑی بے رغبتی سے یہاں رہ رہے ہیں اس مکان میں لگی ہر نیٹ ہم کو پس سے سناتی ہے اس کے صدر دروازے کی محرابیں سامنے کی شہرہ سے گزرنے والے وقت کے قافلوں کی داستانیں سنایا کرتی ہیں جب رات گھنی ہو جاتی ہے اور سارا عالم گہری نین میں سو جاتا ہے تباہستہ سے اس حویلی کے بامدر ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور آپ بیتی سناتے ہیں لیکن اب ان کہانی قصوں سے کس کو سروکار ہے ہر کوئی اس حمارت کو منحدن کرنے پر آمادہ ہے ہر کسی کو یہ چوڑے چوڑے برامدے اور موٹی موٹی بیواریں فضول لگتی ہیں کہتے ہیں اس مکان میں مکانیت نہیں ہے کوئی انہیں بتائے کہ اسی مکان میں بی ایک وقت پاچھے خاندان ایک ساتھ ہسی خوشی رہتے تھے اور کبھی کسی کو تنگیہ غصت کی شکایت تک نہیں ہوئی جدیدیت کے بیماروں نے اس شاندار حویلی کو پہلے تو تقسیم کیا پھر ایک ایک حصہ کر کے توڑا اور جدید تعمیرات کی اس کی پرانی ایٹیں ملبے کی طرح فروخت ہوئیں چوکھٹیں اور پلے دھنیاں اور شہتیریں کچھ استعمال ہوئیں اور کچھ فکیں اور کچھ ابھی اس حویلی کے کونے میں پڑی سرگرم جھیل رہی ہیں جنہیں کیڑے اور مٹی رفتہ رفتہ نکل رہے ہیں ان کی مضبوط لکڑیوں کو حجرات الارض نے چھیدنا شروع کر دیا ہے کہیں کہیں اس میں خول بن گئے ہیں جن میں کسی زیرو نے بسیرہ کر دیا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے نوحہ کرنے سے کیا ہی ہو جائے گا کون سا یہ مکان ہمارا ہے ابھی تک یہ حصہ شاید اس لیے بچا رہ گیا ہے کہ اس کے ورسہ یہاں نہیں رہتے ہیں انہیں یہ گھر آسیب زدہ ہونے سے غالباً محفوظ رکھنا تھا لہٰذا کرائے پر دے دیا ہمارے آنے سے قبل کوئی فوج کے صاحب اس مکان میں رہائش پذیر تھے اور ایک مدت سے ہم رہ رہے ہیں کمروں کے نام پر دو کمرے ہیں ایک براندہ ہے جسے ڈرائنگ کم ڈائننگ اسپیس کے طور پر بنا لیا ہے باقی آنگن ہے اسی ڈرائنگ کم ڈائننگ اسپیس کے کونے میں ہمارا وہ بقصہ رکھا ہوا ہے جس سے سب کو پریشانی ہے پورے گھر میں کرسیاں میزیں پھولدان سندلی مسحری بیگم کو مائکے سے ملے مقعدد چھوٹے بڑے بقصے سوٹکیس وغیرہ سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ سب کچھ مارڈرن چیزیں ہیں لیکن یہ بقصہ سب کو گرہ گزرتا ہے بیگم کا بس نہیں کہ اسے کیسے کبار والے کو سکت کرنے جب کبھی ہم خود کو بالکل اکیلہ محسوس کرتے ہیں تو اسے کھول لیتے ہیں الٹ پلٹ کر چند کاغذات دیکھ لیتے ہیں اور پھر اسے بند کر کے رکھ لیتے ہیں ہم نے محسوس کیا ہے کہ جب ہم اسے کھولتے ہیں تو بیگم کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اگرچہ ہم اسے آنگن میں کھولتے ہیں تاکہ اس سے گرد گرے بھی تو ان کے صاف کیے ہوئے برامدے کی زمین خراب نہ ہو اس کے باوجود بقصے کے کھلتے ہی شور مغصہ سنائی دیتا ہے خدا نہ خواستہ اگر ہمارے دونوں بچوں میں سے اس کے قریب کوئی بھی آ گیا تو اس کی شامت ہے واللہ علم بیگم کو لکڑی کے اس بے زبان بقصے سے اللہ واسطے کی بیر کیوں ہے خیر قرآنی حویلی کا یہ آخری حصہ ہو یا ہمارے برامدے کا رکھا یہ لکڑی کا بقصہ دونوں ہی اپنے وجود کی اہمیت رفتہ رفتہ کھوتے جا رہے ہیں بلکہ یوں کہیں کہ یہ حویلی تو پھر بھی شاید نہ توڑی جائے مگر اس بقصے کے آخری وارث ہم ہی نظر آتے ہیں ہماری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے بہت ممکن ہے کہ ہمارے جنازے سے پہلے ہی یہ بقصہ گھر سے باہر نکال دیا جائے جو بھی ہو یہی حقیقت ہے اس کا ملال کیا کرنا ہم نے کیا کوئی بچا ہی لیا جو اس کے تباہ ہونے کا ماتم کریں پھر وہ مصرہ بھی یاد آتا ہے ہر چیز یہاں کی یعنی جانی دیکھی حصہ جاری ہے آپ کو اگر یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ریڈیو اردو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ جو بہت شکریہ موسیقی